جی ویڈیو کے شروع میں میں یہاں پر ایک بات بولنا چاہتا ہوں جی میں ورسپ اپنا نمبر یہاں پر آپ کو دکھا رہتا ہوں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر دوں گا ابھی کچھ بندے اچھا جی ورسپ کے اوپر میں نے ایک خاتون کو ہائر کی ہے میرے ورسپ کا کنٹرول وہی سنبھالتی ہیں ابھی کچھ بندے یہ بولتے ہیں جی آپ یوٹیوب میں تو ایسی بات نہیں بتاتے ہیں کیسی بات یعنی کہ جب خاتون آگے سے رپلائی کرتی ہیں تو ہوا کچھ ہی ہوں ہے ایک ہزار سے دو ہزار کے راؤن میں روز میسج آتے ہیں اتنے میسج کا جواب دینا میرے لیے پوسیبل نہیں تھا تو میں نے ان کو ہائر کیا ہے تو ہم نے پھر یہ سوچا یا تو ورسپ بند کر دیتے ہیں یا میں نے یہ سوچا کہ کسی کو رکھ لیتا ہوں چلو جو ورسپ کنٹرول کر لیں میرا تمام میسج بغیرہ جو آپ نے ان کو رپلائی بغیرہ کرنا بسکلی جو مسئلہ بغیرہ آپ نے پوچھنا ہے وہ تو میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں ہی آپ کو بتاؤں گا لیکن پھر ہم نے یہ سوچا جی کہ ورسپ کے اوپر میں نے سوچا یار کہ ایک میں چھوٹی سفیس رکھ دیتا ہوں تاکہ ان کی جو سیلری بغیرہ ہے نا وہ نکلتی رہے بس تو اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کے مسئلے کو لے کر تو رابطہ کر لی جائے گا آپ کے آگے سے آپ کو رسپونس مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج میں ایک وزاعت داخلہ کی طرف سے لیٹس نیوز ہے جی وہ شیئر کر دوں گا میں بھائیوں کو اس نیوز سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور اپ ڈیٹ بھی مل جاتی ہے جی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں جی میں کہ آپ کا اگر ایک کام ایکسپائر ہے تو اگر آپ ایک کام ایکسپائر ہے دو ہے یا تین ہے تو آپ کو شورتہ اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو چھوڑ دے گا آپ کو وہ ایسا ڈیپ وڈ نہیں کرے گا یعنی کہ ترہیل نہیں کرتے گا سعودی ریویہ سے ہاں حروب ہے تو پھر آپ پکڑے جا سکتے ہیں ابھی کل ہی ایک بھائی نے رابطہ کیا اور بول رہا تھا جی کہ میرا ایک دوست تھا یہ بھائی تھا ان کا وہ ریاض سے آیا ہے جی جدہ کے لیے سفر کر رہا تھا اور مکہ میں اترا ہے یعنی کہ مکہ والی باس میں بیٹھ گیا عمرہ والی باس میں شاید تو مکہ میں اترا ہے اور وہاں پر جب ٹیکسی ڈھونڈ رہا تھا جدہ کے لیے تو شورتہ نے چیک کر لیا اس کو اور وہ پکڑا گیا جی تو حروب تھا یعنی کہ اس کو جیل لے گئے آج آٹھ دس دن ہو گئے ہیں اس کو چھوڑا نہیں ہے میں نے ان کو پھر آگے سے یہ بتا دیا ہے کہ ابھی ان کا سفر ہی ہو سکتا ہے تو برحال جی حروب ہے تو پھر تو نہیں چھوڑتے ہیں مطلوب ہیں تو آپ کے اوپر جو مطلوب کا جو کیس وغیرہ ڈڑا ہوا ہے وہ کلیر ہوگا تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی مطلوب بندے مطلوب سے مراد یہ ہے جی کہ ہشتہاری اگر سمپل فاظ میں بات کر لے دھو تو یہ ترہیل کے ذریعے ویکلی جو بندے ڈیپورڈ کیے جاتے ہیں اچھا ترہیل کے تھروں جو بندے آتے ہیں یہاں پر یہ بھی بات ہوکے کرتا چلوں کہ ان کے اوپر مختلف کیسز ہوتے ہیں ابھی کیس کے حساب سے پبندی ہوتی ہے کئی بندوں کے اوپر تین سال کی ہوتی ہے کئی بندوں کے اوپر پانچ سال کی ہوتی ہے کئی بندوں کے اوپر لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے زیادہ تر حروب والے جو ڈیپورڈ ہوتے ہیں جیل سے پکڑے جاتے ہیں ان کے اوپر لائف ٹائم ہی پربندی لگتی ہے اگر کامہ اگر ایکسپائر ہے اور آپ خود سے پکڑائی دے دیتے ہیں وہ چھوٹا موٹا کیس آپ کے اوپر پانیوی گرہ کیسا کو ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ پربندی پانچ سال بعد ختم ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو اس وقت بارال جی پربندی کے مطلق قرور سخت ہیں سعودی ریبیا کے یہاں بار آپ کو میں ایک بڑی کر کے چیز دکھا رہوں آپ دیکھ رہی وہاں پر دائرہ لگا کر یہ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ دیکھ لیں جی ترہیل ہے جی آٹھ ہزار آٹھ سو پچاسی بندے یعنی کہ نو ہزاری بہر ہیں نو ہزار بندے اس پچھلے چھ سات دنوں میں سعودی ریبیا سے ڈی پوڈ کیے گئے ہیں ترہیل کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آگے جی یہاں پر اگر مکمل رپورٹ بات کر لیں تو آپ دیکھ لیں سولہ ہزار دو سو تاریس افراد پکڑے گئے ہیں ایک ہفتے میں ان میں مخالفہ نظام الاقامہ جن بندوں کے اقامے بغیرہ ایکسپائر تھے ان کی تضا دیکھ لیں نو ہزار چار سو دو یار جتنے بھی بندے کمپنی مسلسف میں بیسے کام کرتے ہیں سب کئی کامیں ایکسپائر ہوتے ہیں تو مخالفہ نظام امن الحدود کی آگے بات کر لیں تو اس کے یہاں پر دیکھ لیں چار ہزار دو سو پچیس افراد ہیں مخالفہ نظام العمل مہنہ کچھ اور کام کچھ اور بہنہ چھوٹا ہے ویزا چھوٹا ہے سائی کاس عمل منظری ہارس وغیرہ کا اور کام کر رہے ہیں آپ کا ہی اور لگے ہوئے ہیں کفیل کے بغیر تو ان کی تضا دو ہزار چھسو سولہ افراد یہ بھی پکڑے گئے ہیں ان کو بھی ڈی پورٹ ہی کیا جائے گا سعودی ریبیہ سے ٹھیک ہے جی تو یہ ویکلی رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے